لاہور نیوز کی خبر پر الڈیٹ کو ہوش آ گیا شہر میں غیر قانونی سکینز کے خلاف شکنجہ تیار ڈی جی الڈی اے کا رہائشی سکیموں کی جانچ پرتال کا حکم سکروٹنی کمیٹی دشکین کمیٹی منظور شدہ زیرکار روائی اور غیر قانونی سکینز کی سکروٹنی کرے گی خلاف ورزیوں پر کمیٹی ریپورٹ پیش کرے گی پنجاب یونیورسٹی کا قریب کیمپس پول نمبر چار ٹوٹھوٹ کا شکار چار مہ گزر گئے پول کی تعمیر نہ ہو سکی اسلامی جمعہ طلبہ کا کنال روڈ پر اتجاج یونیورسٹی انتظامیہ سے فوری طور پر پول کی تعمیر کروانے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں منت پسند چیکے داروں کو نوازنے کا الزام نیب نے پیشی پر آئے سابق وائز سانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا نیب نے سکینڈل میں ملوث مجاہد کامران کے پانچ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ڈاکٹر آرنج زیبالمگی، ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹر کامران زاہد، ڈاکٹر راس مسود اور امین اتر شامل پانچوں ملزمان بتا اور ریجسٹرار تائینات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا بنجاب پولیس کلچر کی تبدیلی کام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ چیئرمن پولیس ریفارمز کمیشن ناصر دورانی کے استفعے کے بعد اصلاحاتی پروگرام کو شدید دھچکا سربرا کے جانے کے بعد ان کے ٹیم نے آنا بھی چھوڑ دیا پولیس اصلاحات کمیشن کے دفتر کو تعلی لگا دیئے گئے ناصر دورانی کے ساتھ دیگر افتران میں ڈی آئی جیز رائے طاہر شہزادہ سلطان شامل تھے ایس ایس پی نجیب الرحمان اور شہزاد آصف خان اور ایس پی شعب ایشرف بھی شامل تھے آئی جی پنجاب حکومت کے کون سے حکمات نہیں مان رہے پہلے تاہیر خان کی بطور آئی جی تائیناتی کے دوران رولز کیوں نہیں دیکھا گیا آئی جی پنجاب کی ٹرانسفر پر حکومت نے سیاسی مداخلت کی حکومت قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر اپنی خواہشات کے تابع اقدمات اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا شہباز شریف کی گرفتاری خلاف قانون ہے سرکاری ادارے بھی سرکار کے ایک کروڑوں کے نادہندہ نکلے لیسکو کا نادہندگان کے خلاف آپریشن چھے تھانو سمیت پندرہ سرکاری اداروں کے کنیکشن منقطع کر دیئے تھانا جنوبی چاونی، تھانا شمالی چاونی، کوٹ لکپت جیل، میونٹکل کمیٹی، عزیز بھٹی ٹاؤن سمیت، دیگر ادارے شامل مال روڈ اور ہال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا کیس ہائی کوٹ کا ایک ہفتے میں مال روڈ اور بلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکم زیبرا کروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے عدالت ٹیپا کی پندرہ روز میں تمام خودپاک مرمت کرنے کی یقین دہانی مال روڈ سے بجری اور ٹیلی فون کی تاریں نہ ہچانے پر لیسکو چیف اور جی ایم پی ٹی سی ایل طلب پانی زائے کرنے والے سرویس ٹیشنز کے خلاف گھیرہ تنگ سرویس ٹیشن کو سرکاری پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ واسا نے دو سو ترانوے سٹیشنز میں سے دو سو تراسی سٹیشنز کے کنیکشن منقطع کر دیئے گاڑیاں دھونے کے لیے دو ماہ میں جدید مشینری نسب کرنے اور ذاتی پمپ لگانے کی ہدایت سرویس ٹیشن سے ایک کیوسک پانی کے ایوز مہانہ ایک لاکھ روپے بلوصول کرنے کا فیصلہ ایک گاڑی دھونے کے لیے ایک سو لیچر پانی استعمال کرنے کے اجازت پانی محفوظ کرنے کے لیے اقتماد پنجاب بھرکے پارکس اور گراؤنڈز کو سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا حکم پانی کا لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کریمات ڈی جی پی اچین آہید گل عدالت میں پیش قبضہ گروپ سعاد رفیق اینے ایک سو اکتیس میں آ کر کابض ہو گیا شیر کا دور ختم ہو چکا بلے کا دور چلے گا شیر پر جو ٹھپا لگے گا وہ بوٹ زائع ہو جائے گا پی ٹی آئیو میلوار ہمایی اختر خانکار احمد چوک مدینہ کالونی میں کارنر میٹنگ سے خیطہ کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو سعاد رفیق کو بھی سونامی بہا کر لے جائے گی ملکی تاریخ میں پہری بار اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی سمندر پار پاکستانی اس کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلش میں تفچلات فراہم کر دی گئیں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق سو باٹ وجہ سے شام پانچ وجہ تک جاری رہے گی شہر میں انتخابی مارکہ الیکشن مہم چلانے کے لیے کل رات بارہ بجے تک کا وقت امید باروں کی گھر گھر انتخابی مہم کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں صوبائی کابینہ کی جلاز منقض کرنے کا فیصلہ وزیریالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی زیر صدارت سیول سیکیٹریٹ پر تین گھنچے طویل اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق تبادل خیال وزیریالہ کا کہنا ہے کہ تعلیم صحت اور فینی کے ساتھ پانے کی فرامین ترجیحات ہیں جنوبی پنجاب اور کم ترقی آفتہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور سربراہ کافلی چودری شجاعت حسین سن ناروے کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کاز ناروے کے سفیر کہتے ہیں خرطے میں پاکستان کو بڑا مقام حاصل ہے سفارتی سطح پر بھی بہتر تعلقات کے خواہن نوازشات بیزاپکیاں سابق وزیراعظم نوازشریف کے سوابدید اختیارات کی تحقیقات وزیراعظم ڈیویلپنٹ پروگرام کا سپیشل آرڈٹ شروع نوازشریف کے حکم پر دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ طے کا چاون منصوبہ جات کا آغاز کیا گیا ترقیاتی کام لاہور کے قومی اسمبلی کے منپسند حلقوں میں کروائے گئے آرڈٹ آفیسر نے ریکارڈ کے لیے ٹیپا کو خط لکھ دیا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا حکومت کو آئی ایم ایف نہ جانے کا مشورہ حکومتی پولیسیوں کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئے زمن انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے جبکہ بلدیاتی انتخاب بھرپور طریقے سے لنیں گے سٹاک ایکسچینج کریش ہونے سے تین سو ارب روپے ڈوب گئے سرمایہ کار باہر جانے کے لیے پرتول رہے ہیں سراج الحق کی پریس کانفرنس امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے اسادسہ کے لیے بھی خزانہ خالی حکومت نے پیک کو ایک کروڑ ادائیگی کے لیے دکھائی لال جھنڈی پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹی اور پرچے چیک کرنے والے اسادسہ ایک سال سے معافظوں سے محروم منجاب ایگزیمنیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ زمنی بجٹ میں منظوری ہوئی مگر پیسے ملے نہیں فنڈز ریلیز ہونے پر ادائیگیاں کریں گے میکم ایکسائز کے سمارٹ کارڈ منصوبے میں تاخیر کا انکشاف تاخیر کے باعث ریجسٹریشن بک سٹیکر کی قلت پیدا ہو گئی شہر میں پانچ ہزار سے زیادہ گاڑیوں اور موٹسائیکل کی ریجسٹریشن تاخیر کا شکار ایکسائز حکام نے شہریوں کے ساتھ ٹال مٹول کرنی شروع کر منشاہ بم فرار پولیس بے بس سپریم گوٹ کے حکم کے باوجود دس روز بعد بھی ملزم ہاتھ نہ آیا پولیس نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی منشاہ بم کے بینوں نے ملک فرار ہونے کا خدشہ ادم پیشی پر مارڈل ٹاؤن کے چہری نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کر دی شہ افراد کا قتل سزا موت کے مجرم سابق لیگی رہنما عابد رزا بیس سال بعد بری ہائی کورٹ نے ان صداد دہشتگردی ایک کے تحت سنائی جانے والی موت کی سزا قلدن کرا دی عابد رزا نے سزا موت سے متعلق ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا رائی ونڈ روڈ جیابگا کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹک کر حادثے میں دو افراد جامعہ کا اور تین زخمی ہو گئے رسکیو کی ٹیموں نے زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا کارنا میں شہری نے چالان ہونے پر موٹر سائیکل کو آگ لگا دی خیرات نامی شہری کو پکڑ کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا سی ٹیو کپٹن ڈیٹارڈ لیاقت علی ملک کا نوٹس انکواری کا حکم دے دیا لاہور کے ماسٹر پلین پر نظر سانی کے لیے انس پاک ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ایل ڈی اے کے طائرہ کار کو لاہور ڈیویجن کی حد تک توسیح دے دی گئی ڈی جی ایل ڈی اے کہتی ہیں ماسٹر پلین کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کا خیر مگنم کیا جائے گا مشن کلین لاہور کا ساتھ ماں دن بابو سابو اور بمبا جگیاں میں پانچ سو اسی کنال ارز زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن موتہ سنگھ میں چوبیس کنال پاک کی قبضہ شدارازی واگزار کروالی گئی ٹیم پر حملہ کرنے اور پرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد بھی گرفتار مقدمہ درج تیرہ ارب تہتر کروڑ روپے کی تیرہ سو چاس کنال ارازی واگزار زلی انتظامیہ نے سرکاری ارازی واگزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی خواتین کو باہونر بنانے کے لیے آئی کیر اور امریکی کانسل جنرل کی مشترکہ کوشش بیوٹیشن کوز مکمل کرنے والی لڑکیوں میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے امریکی کانسل جنرل کہتی ہیں خواتین کی خودنساری پر بہت خوشی ہو یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز میں مذاکرے اور سیمینار کا احتمام مقررین نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال درپے چیلنجز اور سماجی ذمہ داریوں پر لیکٹر دیئے وی سی طالت نصیر پاشا نے شرکہ میں شیلڈز تقسیم کی سرچ فر جسٹس ادارے کے زیر احتمام لڑکیوں کے عالوی دن پر تقریب قومی اسمبلی کے رکن رخصانہ نویج صوبائی اسمبلی سے رفت پہید اور مصرد جمچے چیما سادیا سوہلز میں دیگر نے خصوصی شرکت کی مغربی حسینہ کی ایک بار پھر مشرقی انداز میں سیشن گوٹ میں انٹری ملزمار ٹریسہ سر پہ دپھٹا اوڑے عدالت کے روبرو پیش ہوئیں عدالت میں کسٹم انسپیکٹر کی شہادت پر وقلہ نے جرہ مکمل کی آخری گواہ طلب سمات سترہ اکتوبر تک کے لیے ملتبئے اور کھیلوں کی سرگرمیان نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوانما کے لیے انتہائی ضروری نشتر پاک جمنیزیم میں نیشنل جونئر بیڈمنٹن چیمپینشپ کی افتتاحی تقریب سیکریٹری پاکستان علمپک ایسوسیشن ایدریس خاجہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرنمنٹ زیادہ سے زیادہ منعقد ہونے چاہیں